بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب گزراء کرام خواتین و حضرات جیسے کہ ہمارے صفیر کہہ چکے ہیں وزیر اعظم کی خواہش بھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ کل سے جو ہم گرم جوشی جو محبت کا اظہار ملیشیا کے حکمرانوں سے عوام سے اور پاکستانی کمیونٹی سے دیکھ رہی ہیں ہمارے یہاں آ کے ہمارے خوستے بلند ہوئے ہیں اور ہمیں آپ کو مل کر فخر محسوس کر رہے ہیں اپنے پاکستانیوں کو ابھی وزیر اعظم نے بہت سے انویسٹس سے ملاقات کی ہے جو دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی اور ان کا جو انتہوزیازم تھا ان کی جو پاکستان کے لیے کشش تھی وہ قابل دیت تھی قابل فخر تھی وزیر اعظم میں آپ کے حضرت پرس کرنا چاہتا ہوں دو صرف باتیں کرنا چاہوں گا ایک ملیشیا اور ملیشیا میں مقیم وہ پاکستانی جو اسی سے پچاسی ہزار کے لگ بگ ہیں یہ تقریباً ہر سال ایک عرب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں یہ وہ قابل فخر یہ وہ قابل فخر پاکستانی ہے جن پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو بنا رہا ہے ایک پاکستان میں وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو لوٹتا رہا ہے جو پاکستان کے خزانے کو لوٹتا رہا ہے اور وہاں چوری کر کر کے اپنے بینک بیرنزز بھرتا رہا ہے اور ایک یہ طبقہ ہے جو میند مزدوری کر کے پاکستان اپنا سرمایہ منتقل کر رہا ہے بہتر پاکستانی کون ہے یہ ہے فرق آپ کی حکومت میں پیدا کرنا ہے ماضی کے حکومتوں میں یہ فرق پیدا کرنا ہے اور آپ نے اس پاکستانی کی قدر کرنی ہے جو اپنا خون پسینہ یہاں بہاتا ہے اور وہاں اپنی کمائی حلال کی کمائی وہاں بھیجتا ہے اور وہ طبقہ جو چوری کر کے چوری کر کے ملک کی دورت اپنے باہر کے بینکوں میں منتقل کرتا ہے اس پاکستانی میں اور اس پاکستانی میں تمیز کا وقت آ گیا ہے ایک دوسری بات جو میں آپ کی حدود ایس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے محل کو دیکھ کر انشاءاللہ میں ابھی ہمارے ایڈوائزر تو دی پرائم نسٹر رہو نے قومس ترشیف فرما ہے چیمل بورڈ آف ریویسمنٹ ترشیف فرما ہے انشاءاللہ میں پاکستان جا کر میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ایک نشست کریں گے اور دفتر خارجہ اکنومک ڈیپلومسی جو ہماری ضرورت ہے اگر ملک کو ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے اگر ہم نے گٹنے ٹیکنے بند کرنے ہیں تو پھر ہمیں اکنومک ڈیپلومسی کا سہارا لینا ہوگا ہمیں ان پاکستانیوں کے دروازے پر دستک دینی ہوگی جو پاکستان کی مٹی سے اور دھرتی سے محبت کرتے ہیں ان پاکستانیوں کو ہمیں دعوت دینی ہوگی پاکستان آنے کی اور سرمایہ کرنے کی انشاءاللہ میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ فورن آفیس اکنومک ڈیپلومسی میں ہر منسٹری کے ساتھ تعاون بھی کرے گا اور ایک اینکر کا کام ادا کرے گا تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو اور تاکہ پاکستان کی شکریہ